والیکم السلام میں نے کل ویڈیو لگائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کرمینوں کی ویڈیو تھی کہ اللہ پاک نے جب اس کی تمام چیزیں بیلنس رکھی ہوئی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو کوئی میڈیسن دینے کی مطبع آپ کا برڈ بالکل ہیلڈی ایکٹیو ہے تو پھر اس کو میڈیسن دینے کی کیا ضرورت ہے میں نے یہ کل ویڈیو دالی تھی جس میں سجاد بی نے کمنٹ کیا ہے دیکھیں ملٹی ویٹیمنز کیلشیم اور چیز ہے میڈیسنز اور چیز ہیں میڈیسنز آپ کی برڈز اگر آپ کا بیمار نہیں کیوں کافی مجھے کالز آئیں دی فواد بھی ہم پندرہ دن بعد برڈز کو انٹیبیٹک کا کورس کروا دیا کریں ہم ان کو پندرہ بیس دن بعد ویبرام آئسین ایک اپسول پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں میں نے اس بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب آپ کا پرندہ بلکل صحت مند ہے ٹھیک ہے ہر چیز اس کی پوری ہے نہ اس کو پرابلم ہے تو پھر آپ اس کو میڈیسن کیوں دیتے ہیں دیکھیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں تب آپ میڈیسن کہتے ہیں جب آپ بیمار نہیں ہے تو آپ میڈیسن نہیں کھاتے دوسری بات اب میں نے سیزن یہ آف ہوا تھا پورے آف سیزن میں آپ نے مجھے کبھی دیکھا تھا میں نے سبزیوں کے علاوہ کوئی چیز یوز کی ہو یا سبزیوں کے اندر کوئی میں نے پہوڈر ملٹی ویٹیمین کیلشیم یہ چیزیں دالی ہو دیکھیں ملٹی ویٹامین کیلشیم پروٹینز یہ چیزیں آپ کو سیزن میں ضرورت پڑتی ہیں جب بریٹنگ سیزن آتا ہے تب ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں گریٹ کا استعمال کرتے ہیں سمندری جاگ کا کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس پرندے سے پان پان چھے دفعہ بریڈ لیتے ہیں ہم لوگ ایک بریڈ سے تو خوش ہوتے نہیں ہیں نہ دو بریڈوں سے خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ایک پیر جب تک بیس پچیس بچے نہ دے ہم لوگوں کو تو مزہ آتا نہیں ہے مطلب کہ جب آپ کو برڈ اتنی پرفارم دیتا ہے آپ اس سے اتنی بریڈ لیتے ہیں تو اس کے اندر ملٹی ویٹامینز کیلشیم پروٹینز ان چیزوں کی کمی آتی ہے تب ہم یہ ڈی نیوٹریکال اور ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آؤٹ آف سیزن نہیں یوز کرتے ہیں اب آؤٹ آف سیزن جو لوگ انڈے کو اور اپنے ساف فوٹ کے اندر مختلف قسم کے ہربلز کیلشیم پورٹر اس طرح کی چیزیں آؤٹ آف سیزن یوز کرتے ہیں ان کو سب سے بڑا جو ایک نقصان دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ وقت سے پہلے ان کا برڈ جوان ہو جاتا ہے وہ پھر ان کو نقصان کیا ہوتا ہے ان کا میل سٹک کروس کرنے لگ پڑتا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ آؤٹ آف سیزن اپنے برڈز کو صرف اور صرف سبزہ دیا کریں کسی بھی قسم کا پورٹر مت استعمال کروایا کریں اگر کیلشیم اور وہ ملٹی ویٹیمن دینے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ میں نے آپ کو سیرپ بتایا تھے وہ دے دیے تو میں خود ایسا کئی سالوں سے کرتا ہوں میں نے بھی یہ چیزیں آستہ آستہ وقت کے ساتھ سیکھی ہیں پریکٹیکل کر کے ہمارے نئے لوگ جو اس شوق میں ہیں ان بچاروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی کہہ رہے یہ چیز خرید لو وہ خرید رہے ہیں کوئی کہہ رہے وہ خرید لو وہ خرید رہے ہیں لیکن وہ بھی انشاءاللہ سیکھ جائیں گے کیونکہ دیکھیں وقت انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے تو ابھی آپ لوگ نئے نئے ہو ابھی اس شوق نے آپ کو ابھی بہت کچھ سکھانا ہے تو میرا بھائی اس لئے کروں گا نارمل سی چیزیں دالو اچھے برینڈ کی دالو تاکہ کل کو آپ کو کمپلین دیکھنے کو نہ ملے آپ کا سیزن زیانہ ہو خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ